اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنے افس و امان میں رکھے اور جیسا کہ رمضان کی امند امند ہے یقیناً سب لوگ رمضان کی اچھی تیاری کر رہے ہوں گے ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس میں ہینے سے برپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی سسلے میں کچھ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ کچھ ٹیپس ہیں کچھ ہلڈی ٹیپس ہیں شیئر کروں گی اور میں نے ان کو جو رمضان سے ریلیٹیڈ میں نے اپنی ویڈیو بنائی اس کو دو پارٹس میں میں نے ڈیوائیڈ کی ہے جو میری آج ابھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس میں یہ ہے کہ ہلڈی ٹیپس ہوں گی ڈائیٹس کے والے سے چونکہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں کا مجھوہ ہے ایک اس کی باڈی اور ایک اس کی روح تو جس طرح ہماری باڈی کو اچھی ڈائیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری روح کبھی اگر اچھی ڈائیٹ نہ ملے تو وہ بھی ویک پر جاتی ہے تو اسی طرح سے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں جو ہماری روح کی ڈائیٹ ہے اور ابھی جو ہے ہماری جو مطلب کہ جسمانی جو ہماری ضرورت ہے جو ہم ڈائیٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں کھانے پھینے میں تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں جو رمضان کی تیاری کرتی ہوں وہ انتخاہی سمپل اور بلکل لیمیٹیڈ سورسز میں کرتی ہوں بہت لمبی چوڑی تردد والی میری تیاری نہیں ہوتی میں نے چند ایک یہ چیزیں جو ہیں یہ تیار کر کے رکھیں یہ سفیت پودینہ ہے یہ میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہے گھرز کا فریش مطلب ڈائی کر کے یہ آپ یوز کریں اگر کہوے ویرہ میں تو بہت فائدہ دیتا ہے رمضان میں چونکہ ہم کھانے پینے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں پھر ناردانہ ہے اس کو میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے اس کا شربت بھی گھر کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کوڑے یا کٹلس وی امی یہ شامی کباب ہیں میں نے بنائے تھے اور ساتھ میں چکن جیز بالس میں نے بنائی تھی یہ میں نے تھوڑی سی فریز کر لی ہیں سموسے رول وگرہ بلکل میں نہ بناتی ہوں نہ فریز کرتی ہوں یہ نہیں ہے کہ منت میں ایکچہ دفعہ گر ہو جائے تو ہو جائے پورے مہینے میں اously ہماری روٹین میں یہ چیزیں مہدے والی اور بورڈ ھیپ فریائے والی نہیں ہیں یہ بھی میں نے شامی کباب اور یہ جو چیز بالس بنائی ہیں یہ اس لیے کہ یہ شیلو فری ہو جاتی ہیں تو یہ ہم یوز کر لیتے ہیں ساتھ میں یہ الائچی جو ہے میں نے اس کوکرین الائچی کا پاورڈر بنا کے رکھ لیا یہ بہت اچھی ہوتی ہے آپ اپنے ڈرنکس میں اس کو ڈال کے جیسے کوئی شربت بنا رہے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں کیوے میں ڈال کے چائے میں ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ ویسے بھی آپ یہ کھا رہے ہیں تو یہ بہت اس کے فائدے ہیں اور یہ ساتھ میں میں نے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی بنائی ہے گھر کی یہ بھی میں نے گھوڑ اس میں ایڈ کیا تھا شگر کو وائٹ شگر کو میں اوائیڈی کرتی ہوں ہمیشہ یہ ساتھ میں دیسی کی جو آپ کو نظر آ رہا تھا میں نے گھر کا بٹر میلٹ کر کے تو میں نے سہری کے لیے یہ بنا لیا ہے اچھا روٹین جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے جیسے سہری ہے تو سہری میں اگر ہم لوگ اٹھ کے تو خجور لے لیں تو سب سے بیسٹ آپشن ہے ایک تو سننا بھی پوری ہو جاتی ہے ایک لیں تین لیں یا پانچ لیں میں تو ایک ہی یوز کرتی ہوں اس کے ساتھ دیئی کا استعمال دیئی کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ خجور کا شیک بھی آپ زیادہ ہیلڈی آپشن ہے اگر خجور کا شیک آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ تخبلنگا کا استعمال یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں پورا دن فریش بھی رکھتی ہیں اور طاقت بھی دیتی ہیں اور بہت ہیلڈی آپ مطلب کہ یہ آپشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں ڈیفرنٹ ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اچھا اس کے ساتھ جو ہے مطلب کھانے میں جیسے ہم لوگ جو پراتھا نہیں ہیوز کرتے دیسی گی یا مکھن کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی زیادہ تر میں روٹی کے اندر لگا کے تو بنا لیتی ہوں اور یہ جو ہیچیلا ہے یہ بھی بہت ہیلڈی آپشن ہے اگر ہم یہ بنا کے تو دیسی گی اور شکر کے ساتھ یہ خائزت ہے اس کی انشاءاللہ میں ریسی پی آپ کو سکھوں گی بہت ہی ایزی ہے تو ساتھ میں پروٹین کے لیے میں ایک لازمی یوز کرتی ہوں چاہے وہ اوملیٹ ہو چاہے وہ بوائل ہو جس طرح بھی ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں پیاس لگتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پروٹین سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے اگر ہم اس کو سہری میں یوز کر رہے ہیں تو پورا دن ہم ہمیں بوگ فیل نہیں ہوتی اچھا اس کے ساتھ یہ سالن کوئی بھی ہوتا ہم سہری میں یوز کر لیتے ہیں مطلب کہ یہ ہماری سہری کی روٹین ہے اس کے ساتھ افتاری میں تو جیسے سارے لوگ ہی خجور یوز کرتے ہیں تو خجور ہوتی ہے آپ ایک کھائیں تین کھائیں پانچ کھائیں میں افتاری میں بھی ایک ہی کھاتی ہوں سہری میں بھی ایک ہی کھاتی ہوں کیوں اور بھی چیزیں کھانی ہوتی ہیں تو کیلورز اس کا بھی ہیار رکھنا پڑتا ہے ساتھ میں اگر بادام کا شربت بہت فائدہ دیتا ہے بادام کا اگر میں ساتھ جو ویڈیوز نہ ہوں گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ فالسہ ہے اس کا بھی بہت تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے لیکن کچھ فروٹس ابھی جو ہے نہیں ملیں گے چونکہ اگر گرمیوں کا رمضان ہوتا ہے تو اس میں مل جاتے ہیں تو میں بھی ابھی نہ ہوں اس کے علاوہ یہ البخارے کا شربت فریش البخارے جو اگر مل جائیں تو ان کا شربت بہت مزے کا بنتا ہے تو خملنگا جیسے ہم نے بتایا سہری میں بھی اور افتاری میں بھی اگر ہم یوز کر لیں اس کے بہت فائدے ہیں جمع شیری میں ویڈاوٹ شگر جو ہے وہ لے کے آئیوں مطلب وہ لے کے آتیوں مجھے خود بھی یہ پسند ہے لیمن کے ساتھ آپ تو خملنگا مست ہوتا ہے چاہے میں دودھ کے ساتھ جمع شیری بنا رہی ہوں چاہے میں لیمن کے ساتھ بنا رہی ہوں تو تو خملنگا اور البخارے کا شربت میں بتاعتی اس کا بھی بہت فائدے ہیں ایک تو آپ کے اندر جو گرمی بنتی ہے نا روزے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے تو خملنگے کے بھی اور البخارے کے شربت کے بہت زیادہ فائدے ہیں تو کوئی بھی ڈرینک اگر ہم ہیلڈی رہے رہے ہیں تو وہ ہم لے سکتے ہیں صرف ایک چیز کا حیال میں اقصد جو ہے میں گوڑ کا استعمال کرتی ہوں یا ڈیٹس کا استعمال کرتی ہوں میں وائٹ شگر آوائیڈ کرتی ہوں خصوصا یعنی گھر کے لیے تو سمٹائمہ بناتی ہو تو بنائی لیتی لیکن اپنے لیے میں کم از کم وائٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹ چارٹ ہے ہمارے گھر میں جو ڈیلی چیز بنتی ہے وہ یہ یہ کوئی شربت ہو گیا وہ بھی میں ڈیلی شربت نہیں پیتی میں کبھی شید اور لیمن ڈال کے بھی پی لیتی ہوں کبھی اس طرح دخم لنگے والا پی لیتی ہوں درواز ڈیلی میں نارمل بانی بیتی ہوں لیکن گھر کے لیے تو بنانا ہی پڑتا ہے اور فروٹ چارٹ ڈیلی بنتی ہے ہمارے گھر میں دین بڑے چنل چارٹ یہ چیزیں اور پکوڑے وہ بھی میں ویجٹی بز والے بناتی ہوں سمٹائم میں سٹیم کر لیتی ہوں تو یہ ویک میں مطلب ایک دفعہ ایک چیز بن گئی دوسری دفعہ دو دوسری بن گئی اس طرح ریگولر بیسز پہ صرف میں فروٹ چارٹ بناتی ہوں آپ مطلب نا تھوڑا سا اگر اس طرح ٹرائے کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو عبادت متاثر نہیں ہوتی کیونکہ ہم جب بہت زیادہ اس طرح پکوڑے کھاتے ہیں پھر سموز سے کھاتے ہیں پھر شربت پی لیتے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ افتاری کے بعد ہمیں کتنی ویکنس کھا پی کے فیل ہوتی ہے لیکن اگر ایٹنگ ہیبٹس ہماری اچھی ہیں تو پھر ہم نہ صرف پورا دن ہم فریش رہتے ہیں روزے کی حالت میں بھی روزے کے بعد بھی ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں جو ہے نا اگر کھانے پینے کی ہماری روٹین اچھی ہو تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی ڈرنکس میں یہ یہ چیزیں ہیں میں جو استعمال کرتی ہوں شید کا استعمال کر لیتی ہوں خجور کا استعمال کر لیتی ہوں اس طرح اور کھانے میں میں مست کھانا بناتی ہوں صرف یہ نہیں ہے کہ بس چنہ چارڈ بنا لیے بنا رہی ٹھیک ہے چنہ چارڈ بھی ہیلڈی آپشن ہے لیکن میں اتنا پریفر نہیں کرتی کہ پورا دن پیٹ خالی ہوتا ہے تو چنہیں تھوڑا سا ویسے بھی گیس پیدا کرتے ہیں تو اس طرح کے ایشیوز ہوتے ہیں تو میں سالن میں کوئی بھی پروٹین اور ویجیٹیبل مست میں ویجیٹیبل کا یوز کرتی ہوں اگر کوئی میٹ بنا رہی ہوں دالیں بنا رہی ہوں تو ساتھ میں یا تو میں مکس کر کے بناتی ہوں یا الگ سے تھوڑی سی ویجیٹیبل میں بنا لیتی ہوں ہم سہری میں بھی یوز کر لیتے ہیں سالن کے طور پہ اور رات کو بھی ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں تو میری تو یہ روٹین ہے فروٹ چارڈ ڈیلی بیسی فروٹ چارڈ میں بھی میں بلکل شگر ایڈننگ کرتی کشمش ڈال لیتی ہوں یہ ویسے بھی فروٹ سیزنل جو ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور سمٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سیزنل جو فروٹ ہے وہ اسی طرح رو فارم میں ہی مطلب ہم لوگ کھا لیتے ہیں کہ فروٹ چارڈ بھی نہیں بناتے ہیں لیکن فروٹ چارڈ یہ ہے کہ ایک ہیلڈی آپشن ہے اس میں اگر آپ شگر ایڈ نہ کریں کریم ایڈ نہ کریں تو پھر وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے ویٹامنس سی کا استعمال جو ہے وہ ویسے بھی جیسے کہ آج کل کا جو ہمارا رمضان ہے جس طرح کی ہم جو ہے نا جیسے دیزیز جو پھیلی ہوئی ہے تو اس کو وجہ سے اگر ہم ایسے ڈائیٹس لیں جو کہ مارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت فائدے والی بات ہے تو یہ چند ایک ہیلڈی آپشن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آئی ہوب کہ آپ کو فائدہ دیں گے اگر آپ لوگ کوئی بھی اس میں سپلائے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ٹائم تو نہیں پھیا جاتا لیکن اس کے بعد جیسے تراوی کے دوران یا لیٹ نائٹ تک میں تھوڑا تھوڑا پیتی رہتی ہیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہے تو امید ہے یہ آپ کو میری ہیلڈی ٹیپس اچھی لگیں گے اگر آپ کو اچھی لگیں گے تو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جزاک اللہ حیر نائٹ تک دعاوں میں پہلوڑا